بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر برائے جماعت چہارم آپ سے مخاطب ہوں سٹوڈنٹس آج ہم سبق نمبر سات کے فورت لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے بک ایکسرسائز کمپلیٹ کی تھی اب ہم سوالات کا کام کرتے ہیں آپ اپنی اسلامیاتی کتاب کھولیں صفحہ نمبر انیس پر دن اور تاریخ تحریر کریں سٹوڈنٹس اس سبق میں موجود سوالات کے نشانات آپ نے بک میں ہی پینسل سے لگانے ہیں سوال نمبر ایک غارہ ہرہ کون سے پہاڑ میں ہے جواب سٹوڈنٹس اس کا جواب اسی سوال میں ہی ہے کہ غارہ ہرہ کون سے پہاڑ کو کٹ کر دیں اس کے اوپر لکھیں جبل نور میں ہے اور کوئشن مار کو کٹ کر دیں تو اس کا آنسر ہوگا غارہ ہرہ جبل نور میں ہے سوال نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لئے کہاں تشریف لے جاتے اسٹوڈنٹس اس کا جواب بھی آپ نے اسی کوئشن میں ہی لگانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لئے کہاں کو کٹ کر کے اس کے اوپر لکھیں غارہ ہرہ تشریف لے جاتے کوئشن مار کٹ کر دیں تو اس کا آنسر ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لئے غارہ ہرہ تشریف لے جاتے سوال نمبر تین قرآن پاک کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی تو سوڈنٹس اس کا جواب بھی اسی سوال میں ہی لگانا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا کہاں کو کٹ کر کے اوپر لکھئے غارہ ہرہ میں ہوئی کوئشن مار کٹ کر دیں تو اس کا آنسر ہوگا کہ قرآن پاک کی نزول کی ابتدا غارہ ہرہ میں ہوئی سوال نمبر چار سب سے پہلے کون سی سورت کی آیتیں نازل ہوئیں تو سوڈنٹس اس کا جواب بھی آپ نے اسی کوئشن میں لگانا ہے کہ سب سے پہلے کون سی کو کٹ کر دیں سورت کے آگے ایک ایرو اوپر کی طرف بنا کر لکھیں سورت الالک سورت لکھا ہوا ہے آپ نے الالک لکھنا ہے کی آیتیں نازل ہوئیں کوئشن مار کو کٹ کر دیں تو اس کا آنسر ہوگا سب سے پہلے سورت الالک کی آیتیں نازل ہوئیں سوال نمبر پانچ پتھر پہاڑ اور درف کن الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے سٹوڈنٹس اس کا جواب صفہ نمبر اٹھارہ پر دیکھئے ایک براؤن باکس دیا ہوا ہے اس میں اس کا جواب ہے پتھر پہاڑ اور درف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ سے سلام پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سوال نمبر پانچ کا جواب ہے انڈرسٹینڈ سٹوڈنٹس ان سوالات کی ورکنگ بھی آپ نے بک میں پینسل سے کرنی ہے اوکے اب ہم ہوم ٹاسک کی طرف آتے ہیں اپنے اسائیمنٹ ریجسٹر میں آج کا ہوم ٹاسک نوٹ کر لیں لیسن نمبر سیون لرن اینڈ پریکٹس آف کوششن ون ٹو ٹری فور اینڈ فائیو اندہ اے آر سٹوڈنٹس یہاں سبق نمبر ساتھ کے فورت لیکچر کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ